السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آئر ویڈی کا حکیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دانتوں کی ہر بیماری کا علاج گارنٹی کے ساتھ تو دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کرنے ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کرنٹیفکشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کسی شخص کے دانت بہت زیادہ خراب ہوں دانتوں کے اندر جو ہے پائریہ ہو گیا ہو دانتوں میں جو ہے خون نکلتا ہو موہ کے اندر بدو آتی ہو یا دانت پیلے رہتے ہوں یا دانت میں کوئی اور پیروبلم ہو تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یا آسان گھریل نسخہ دانتوں کے ہر بیماری کو جڑ سے مٹانے کے لیے بہترین کامیاب یوزفل ہے آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں نسخے کی طرف چلتے ہیں نمبر ایک پر آپ کو دوستو ریٹھا آپ کو لینا ریٹھا نہیں لینا ریٹھے کے بیج آپ کو لینا ہے کتنے لینا ہے وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرے نمبر پر دوستو آپ کو جو ہے فکٹری آپ کو لینا ہے بڑی آسانی کے ساتھ دکانوں پر مل جاتی ہے فکٹری آپ کو لینا ہے اگزامبل کو طور پر پچاس گرام آپ نے ریٹھے کے بیج لیے ہیں تو پچاس ہی گرام آپ کو فکٹری لینی ہے پچس گرام آپ نے ریٹھے کے بیج لینی ہے پچس ہی گرام آپ کو فکٹری آپ کو لینی ہے لے کر دونوں کو باریک پیس کر کے پورڈر بنا لینا ہے منجن دواب آپ کی تیار ہو گئی اب دو ٹیم آپ کو دانتوں کے اوپر انگولی سے مارش کرنا ہاتھ برش کا استعمال نہیں کرنا انگولی سے آپ کو مان جنا برش سے بھی مان سکتے ہیں اگر بہتر ہے کہ انگولی ہی سے آپ دو ٹیم مان جائیں اگر آپ کے دانت پیلے ہوں تو سفید ہو جائیں گے دانتوں کے اندر پائریہ اگر ہو تو پائریہ ختم ہو جائے گا یا کوئی درد اگر ہوتا ہو دانت دکھتے ہوں تو دانتوں کا دکھنا پین وغیرہ جو ہوتا ہو سب بند ہو جائے گا بہترین کامیاب یوزفل گھریل نسخہ ہے آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ دل کھول کر شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں ہماری چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے راب کی پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم